رائزنگ پاکستان اپنے گھر والوں سے اچھے طریقے سے بات کریں صبح صبح موٹ کراپ کر کے لوگوں سے اس طرح سے گھر والوں کے ساتھ آپ نے نہیں کرناک سے رکھا تو مجھے کیوں جگا دیا یہ چیز ایسے کیوں آپ کے اندر چھڑاپن آیا ہوتا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا اور اسی طرح سے زندگی میں آگے بڑھنا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے جب میں بات کر رہے ہوتی ہوں تو اس میں بہت سارے لوگ ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ سکسس کی ڈیفینیشن ہر کسی کے لیے مختلف ہوتی ہے کسی سے آپ بات کریں سکسس کیا ہے کسی سے بات کریں تو وہ کہتا ہے چھئے میں یہ پروفیشن جوائن کرنا چاہتا ہوں اگر تو میں نے یہ اچیف کر لیا یہ میرا گول ہے تو ٹھیک ہے میں سکسیفال ہوں اور کچھ لوگوں سے بات کر رہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سکسس یہ ہے کہ ہم نے ٹریبل کر لیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سکسس یہ ہے کہ ہمیں بس سکون مل جائے کسی طریقے سے تو سکسس کی دیفنیشن ہر کسی کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن ایک چیز جو میں منشن کرنا چاہوں گی یہاں پہ وہ یہ کہ سکسس کے لیے آپ ضرور بھاگیں لیکن اس ریس میں نہ لگیں اس دور میں مت آپ بھاگیں کہ آپ بس دور رہے ہیں دور رہے ہیں اور بعض اوقات آپ اپنا گول اچیف کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہیں لوس کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے اوپر توجہ نہیں دے رہے اپنا خیال نہیں رکھ رہے اپنی منٹل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ رہے اپنی فیزیکل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ رہے اور آپ کو بس دل کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک جنون ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے اور آپ بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ایف گیٹ کی ساری چیزوں کو اپنے آپ کو بھی آپ نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا بلکل بھی کیونکہ آپ اس دور میں تو ہیں لیکن آپ کا کمپیٹیشن کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے آپ کا صرف ایک گول سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے ہاں تک پہنچنا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں جو آتا جائے اس کو حاصل کرتے جائیں اور جو نہیں آتا جائے اس کی جستو جو ضرور رکھیں لیکن جنون نہیں رکھنا چاہیے میں پرسنلی اس چیز پر بلیف کرتی ہوں کہ جنون نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ کسی بھی چیز کے لیے ہو تو آپ نے بھی جنون کا بہت خیال رکھنا ہے جہاں پر میں آج سکسس کی بات کری ہوں میں اس لیے بات کری ہوں کہ آج ارہم آئیں گے اور ارہم ہمیں آج یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ سکسسپل بن سکتے ہیں ایسے کون سے انگریڈینٹس ہیں دیکھتے ہیں آج ارہم لے کر آئے ہیں ہمارے لیے جن کو ہم فالو کر کے ان انگریڈینٹس کو استعمال کر کے ہم کس طرح سے سکسسپل بن سکتے ہیں تو آج جناب ہمارا کچھ سیگمنٹ بہت اچھا ہونے والا ہے جو کسے بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بڑوں کے لیے بھی ہے تو آپ سمام جو بڑے ہیں بڑے بچے بڑے نہیں بڑے بچے جو ہیں وہ بھی ذرا آج بیٹ جائن ٹی وی کے سامنے اور ارہم کا یہ سیگمنٹ آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس کے لئے جناب آج رائزنگ پاکستان میں ہارون شویب ہمیں جوائن کریں گے اور ہارون کی اگر بات کرو تو آگوئی نے ان سے ڈسکشن چلی تھی میں نے کہا ہارون آج آپ کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو بڑے مزے سے انہوں نے اپنے ٹاپک کو الابریٹ کی انہوں نے کہا سبین جب آپ دیکھا کرتی تھی بچپن میں آپ کہتی تھی یہ ڈراما میرا بہت فیوریٹ ڈراما ہے اور یا یہ جو شو ہے میرا یہ بہت ہی میرا پسندیدہ شو ہے یا ابھی کے جتنے بھی شوز ہم پی ٹی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں چاہے وہ میوزیکل شوز ہیں چاہے وہ کھوش شوز ہیں چاہے وہ ڈراما ہے چاہے وہ میوزک ویڈیوز ہیں تو اگر ان کی بات کی جائے کہ ان کو سجاتا کون ہے تو میں نے کہا کہ ہم اکثر ان چیزوں پر دھیان نہیں دے رہے ہوتے کہ کون سجاتا آخر تو انہوں نے کہا آج میں آپ کو بتاؤں گا پی ٹی وی کے جو ڈیزائن کرتے ہیں سیٹ ان تمام لوگوں کے ہم بات کریں گے ان تمام سیٹ ڈیزائنرز کو آج ہم یہاں پر ٹیبیوٹ پیش کریں گے کیونکہ بہت ضرورت ہے ایک سیٹ اگر آپ سوچے کہ خالی میدان میں آپ بیٹھ گئے ہیں اور اس کے بعد آپ کچھ نہ کچھ وہاں پر ریکارٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا وہ امپاکٹ نہیں ہوگا جو کہ ایک پیارا سیٹ جو کہ آپ انوارمنٹ کریئٹ کریں اس کا ایک امپاکٹ ہوتا ہے تو آج جناب پی ٹی وی کے جتنے بھی ڈیزائنرز ہیں سیٹ ڈیزائنرز ان کو آج ہم یہاں پر یاد بھی کریں گے ان کو ہم ٹیبیوٹ بھی پیش کریں گے اور ان کو آج اب اپریشیٹ بھی کریں گے اور کچھ پکچرز بھی ہم دکھائیں گے اور آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کونسا ڈیزائن کس سیٹ کا ڈیزائن آپ کا بہت ہی فیورٹ رہ چکا ہے جناب اس کے علاوہ آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے پشاور اور پشاور میں آپ کی ملاقات کروائیں گے جمیل چترالی سے کتنے لوگ چترال سے یہاں پر ہیں کیپی سے کتنے لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمیں آپ سب جانتے ہوں گے میں کن کی بات کری ہوں پروفیسر صاحب ہے جی پروفیسر صاحب سے ہم نے بات کی ایسے تو دل کیا کہ چنہیں ٹھیک ہے پڑھائی کی باتیں ہوتی رہیں گے ان سے بہت ساری جو ان کا بہت زیادہ رجحان تھا لیکن ان سے بات ہے کسہ خانی کے اوپر کسہ خانی کا کسہ ہم نے سنا کہ پشاور میں کسہ خانی کی کیا ہسٹری ہے ہسٹری پہ کیوں کہ ان کو عبور حاصل ہے تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کسہ خانی میں لوگ بیٹھا کرتے تھے اور جتنی خوبصورتی سے انہوں نے الابوریٹ کیا تو ہمارا دل بھی کیا کہ کسہ خانی جا کے بیٹھے اور وہاں پر پشاوری کعوہ پیئے ہیں ہم سب بیٹھ کے تو خیر ہم نے بہت ساری چیزیں خیر کی بھی تھی وہاں پر لیکن جمیل چترالی صاحب کی اس کے ساتھ جو نشست ہوئی ہماری وہ بہت ہی اچھی تھی بہت مزا آیا آپ جب بیٹھیں گے بہت سارے لوگ آپ میں سے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے کہ آخر کیا کس طرح کے کھانے کھائے جاتے تھے کس طرح سے کھا ہوا پیا جاتا تھا کس طرح سے لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر تو پوری کہانی پورا قصہ بہت ہی خوبصورتی سے جمیل چترالی نے ہمیں سنایا جناب اس کے علاوہ ہمارا آج سوشل میڈیا کا سیگمنٹ ہوگا اور سوشل میڈیا سیگمنٹ میں آپ کے میسیجز ہم ویلکم کریں گے کہ آپ ہمیں فیدبیک دیں آپ ہمیں پکچرز بھیجیں آپ کوئی بھی مومنٹ ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے خوبصورت لگا چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی تھوٹ پروسس ہے وہ آپ ہمیں بھیج دیتے ہیں چاہے وہ ایک پھول کی تصویری کیوں نہ ہو چاہے وہ ایک پلانٹ کی پکچر کیوں نہ ہو تو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی تھوٹس ہیں اور آپ نے وہ ہمارے لئے کیپچر کیا ہے تو آج بھی آپ ہمیں پکچرز بھیجیں میسیجز بھیجیں ہم پروگرام میں وہ شامل کرتے رہیں گے ہمارا وٹس اپ نمبر آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں آج ہمارا وہ تمام لوگ چھوٹی سی چیز میں جانے بریک پر جانے سے پہلے بتا دوں تمام لوگ جو ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو خیر بہت سارے لوگ کو پتا ہے لیکن اگر کوئی ہمارے نری ویورس اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پروگرام شام کو چار بجے بھی ریپیٹ ہوتا ہے پی ٹی بی ہوم پر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یوٹیوب پر بھی جا کر رائزنگ پاکستان دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی سیگمنٹ آپ سے مس ہو گیا ہے یا آپ سے کوئی بھی اپیسوڈ فل ہماری مس ہو چکی ہے I hope کہ کچھ بھول نہیں رہی آج نہیں نہیں بلکل نہیں بھول رہی کیونکہ مجھے کوئی آواز نہیں آئی کہ میں کچھ بھول رہی ہوں بلکل نہیں چناب ہم چلتے ہیں اب ایک بریک کے جانے بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کے ملاقات کروائیں گے ارہم سے چناب ارہم نے ہمیں جوئن کر لیا ہے اور ارہم آج بہت ہی انٹرسنگ ٹاپک لے کر آئے ہیں ہم سب کے لیے اور آج کا جو ٹاپک ہے اسے بچوں کے لیے نہیں ہے یہ سیگمنٹ ہے لیکن یہاں پر بچے ہم بڑوں کو بھی بہت کچھ سکھا جاتے ہیں تو ابھی تمام اس وقت جو بڑے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی سکرین پر بیٹھ جائیں ایسا نہیں کہ بچوں کو بٹھا کے آپ خود کچن میں چلے جائیں یا کسی اور کام میں مسروف ہو جائیں ایسا نہیں ہے کرنا آپ بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھے کیونکہ ارہم انگریڈینٹس بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ سکسسفل بن سکتے ہیں انگریڈینٹس کو یوز کر کے کھا کے فالو کر کے کیا بولو ارہم کھا کے تو نہیں آپ اپنی لائف کے اندرے امپلیمنٹ کریں امپلیمنٹ کر کے السلام علیکم وآلیکم کیسے ہیں آپ میں ٹھیک آپ کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے ایک بات اگر مجھے بتو شاید مشکل سوال ہو جائے آپ کے لئے پوچھ سکتی ہو نہیں آئے گا تو آپ بس ٹھیک ہے آپ اس کو اگنور کریں میں ٹاپک کی طرح بڑھتا ہوں پوچھوں اجازت مجھے بتو سکسس کیا ہے آپ کے لئے آپ کے لئے ہر انسان کے لئے دیفرنٹ ہوتی ہے میرے لئے دیفرنٹ ہے باقی سب کے لئے آپ کے لئے سکسس کیا ہے اس وقت میری ایج کے لئے تو میرے لئے میری میری گریڈز ہیں مطلب میں میندف کروں گا پتی پڑھائی کیانا میری گریڈز بھی اچھا ہوں گے اسے میرے پیرنٹے بھی خوش ہوں گے اور میں خود بھی خوش ہوں گے کہ میری گریڈز بہل چاہے ہیں واہ بھائی واہ مطلب اس وقت میری ایج کے لحاظ سے اور ہم کہیں سوال کہ مطلب بعد میں آپ کے لئے سکسس کی مجھے ہو سکتی ہے آپ کے goals پہ different ہو سکتے ہیں یہ آپ کا مطلب ہے آہستہ آہستہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندے کے لئے success یہ ہے تو آگے چل کے بھی اس کے لئے ایسی ہی چیزیں رہنے ہیں چیزیں چینج بھی ہوتی ہیں اچھا جی اب ہمیں ذرا ingredients پتا دیں اچھا میں اس کے اندر آپ کو 9 ingredients بتاؤں گا جس کے اندر میں ایک super ingredient بن جائے گا اور آپ کو یہ life میں بہت مدد کریں گے ٹھیک ہو گیا صحیح ہے تو ہم slides کی طرف شلتے ہیں تو ہمیں جناب سب سے پہلا ingredient دکھایا جائے اچھا manners will always count use them اس کا میں اس کے ایک زیمبل کی طرح میں آپ کو ایک اردو پرورب بتاتا ہوں با عدب با مراد بے عدب بے مراد اری واہ اچھا جیسے دیکھیں آپ manners بہت ضروری ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بڑوں کی بھی تمیز کریں چھوٹوں کی بھی تمیز کریں ان سے رسپیک کے ساتھ پیشیں اور فر ایسیمپل ایک بندہ بہت زیادہ سکسیسول ہے لیکن وہ وہ رسپیک سے پیش نہیں آتا اس کے اپنے مینرز یاد نہیں ہیں بھول گیا ہیں تو اس کے کامیابی تو بے معنی ہوگی بلکل اس کے کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ رسپیکٹ نہیں کرتا پولائٹلی نہیں بات کرتا تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ اور چھوٹوں کے ساتھ اچھی طرح پیش ہے رسپیکٹ کے ساتھ پیش ہے بلکل ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی کتنے بڑی پوچٹ پر ہے ہم اکثر اور جب لیکن یہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اردگیت اپنے سٹاف کو اپنے کولیکس کو یا آپ روڈ پر چلتے کسی کو جب آپ اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لئے مجھے لگتا ہے دوسرے انسان کے لئے بھی اس انسان کی رسپیکٹ تھوڑی سے کم ہو جاتی ہے اس طرح پر اس کا جو سٹیٹس ہے یا اس طرح پر اس کی جو پوزیشن ہے ڈیڈیڈیشن وہ مہتر نہیں کر رہی ہوتی جی وہ انسان آپ کو چھوٹا لگنا شروع ہو جاتے چاہے وہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہوتی زندگی میں جی بب You won't be everyone's cup of tea ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ فر ایزمپل آپ کے کچھ دوست ہیں اور آپ اتنے ایزی ہو کہ وہ آپ کو جو بھی کہیں آپ ان سے آسانی سے وہ آپ کو کنٹرول کر سکیں کہ وہ کہیں تم دو میرے دوست مجھے تیس میں چیٹنگ کرا دو یا وہ کہیں کہ اس بچے کے پاس جاؤ اور اسے جا کر یہ کاؤ آپ کو اپنے آپ کو اتنا آسان نہیں بنانا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کو جلی سے جیسے ہی دوست بنے آپ کو کنٹرول کر لے ایسا ہی ہے لیکن عرام اس میں ہی نہیں کہتا کہ آپ کو فلیکسبل ہونا چاہیے یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں فلیکسبل ہونا اور کسی کے کنٹرول میں ہونا اس میں کیا ڈیفرنس ہے فلیکسبل ہونا مطلب یہ میں ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ سے کوئی ایسا کام کروانا چاہ رہا ہے جو کہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتا ہے لیکن آپ کو وہ کرنا پڑ رہا ہے اور وہ نے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے مینوپلیٹ کر کے وہ کہہ رہے کہ آپ نہیں یہ کام کرنا ہے اگر ارہم سے مجھے مجھے کہ ارہم نہیں یہ کام کرنا ہے ارہم نہیں بھی کرنا چاہ رہے لیکن ارہم کو وہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہیں دونوں پوائنٹس ریلیٹ کرتے ہیں exactly فلیکسبل ہونا یہ ہے کہ ہاں آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا لیکن ہاں کسی نے آپ کو کہ کوئی کام کہا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا اپنا کوئی نقصان نہیں ہے اور آپ بس وہ کر رہے ہیں تو یہ فلیکسبلیٹی ہے ایسا نہیں رجڈ نہیں ہونا کہ نہیں بھئی کس کوئی مجھے کیوں کہہ رہا ہے میں تو وہی کروں گا جو میری مرضی ہوگی اگر آپ کا یہ کسی اور اس میں نقصان نہیں ہو رہا اگر آپ وہ کر سکتے ہیں اور کسی اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کے لئے وہ کام آپ کر دیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے پرنسپلز کو بھی یاد رکھنا ہوتے ہیں اور آپ نے یہ بھی میک شور کرنا ہے کہ جس سے آپ دوسری کر رہے ہیں اس کو بھی اپنے پرنسپلز یاد دوں اور آپ کو خود بھی آ دوں بالکل جی اچھا جی next ingredient complaining is a waste of time اچھا اب میں ایک ٹیسٹ دے رہا ہوں ٹیسٹ کرنے میرے اچھے مارکس نہیں آئے میں یہ کمپلین کرتا ہوں کہ نہیں میرے اچھے مارکس نہیں آئے کیونکہ ٹیچر نے مجھے سمجھایا نہیں یا میں نے اپنی کلاس دی گئی یا پھر میرے تو کبھی اچھے مارکس آ ہی نہیں سکتے میں تو ہوں ہی ایسا تو میں اپنی غلطی کو خود accept نہیں کر رہا اور میں کسی اور چیز کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ٹیچر نے نہیں سمجھایا تھا تو اگر میں بھار بھائی کرتا جاؤں گا اب میں اپنی غلطی کو accept نہیں کروں گا تو میں learn نہیں کر سکوں گا اور improve نہیں کر سکوں گا exactly تو آپ نے کمپلین نہیں کرنا کہ یہ چیز قراب ہے اس چیز کو بہتر کرنا ہے اپنے لئے یا کسی اور کے لئے تو یہ زندگی میرے خیال میں اور ہم یہ تو بہت سارے لوگ اس سے ریلیٹ کرے ہوگا اگر ہم کبھی فیل ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں مل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں اب تو یہ ایسے ہی ہے اور یہ یہ فیکٹرز جن کی وجہ سے ایسے ہوا ہے اور ہم اس کے اوپر ورکنگ نہیں کرے ہوتے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے ورکنگ کرنی ہے اپنے اوپر ان تمام چیزوں کے اوپر اور اس کے بااد وہ چیز آپ کو مل جائے گی ہمارا فورتھ پوائنٹ ہے کہ کائننس اس کے بارے میں میں ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک بچہ دو بچہ کینہ وہ ہو رہی ہے لڑائی پہلے بچے نے فنگر سو پوش کیا دوسرے بچے نے گھسے میں آکر ہاتھ سے اور پھر اسی تارا انٹینسٹی بھڑتی گئے اور ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہونا شروع ہو گئے اور اسی سے ریلیٹڈ میں ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک بچے نے فنگر سو پوش کیا اس نے کہا اٹس اوکے اسے کائننس کے ساتھ رسپونڈ کیا تو یہ کرنے کی وجہ سے دو فائدہ ہوتے ہیں کہ پرابلم ہوئی پر ہی سولو ہو جاتا ہے اور دوسرا بچہ بھی لینڈ کر لیتا ہے کہ میں نے ہمیشہ غصے سے نہیں رسپونڈ کرنا میں نے کائننس سے کرنا ہے تو اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کر بھی رہا ہے تو آپ پس خاموشی اختیار کریں پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ ظلم سہتے رہے وہ یہ بات نہیں کر رہے لیکن یہ ہے کہ جس طرح عرم نے بتایا کہ کلاس میں اگر کسی بچے نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو اس کا جواب آپ اس طرح سے نہیں دیں گے عرم میں اس کو اس طرح بھی تھوڑا سا دیفائن کرنا چاہوں گی کہ پھر اس انسان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہتا اگر آپ کائننس سے پیش آئیں گے اس کے ساتھ تو پھر آپ کی جو گرومنگ ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہے آپ کی پیشنالیٹی بتا رہی ہوتی ہے کیونکہ بھرائی میں اور کائننس میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اور اس ڈیفرنس کو آپ سب نے بھی ضرور سمجھنا ہے کسی نے کچھ کہ دیا تو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہر وقت اور آپ نے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے کیونکہ بات تھوڑی تھوڑی کر کے بہت زیادہ بڑھ بھی جاتی ہے ہمارا سفتھ انگریڈیٹ ہے آپ کو ہر چیز کو سٹپ بے سٹپ لینا ہے کہ آپ کہیں کہ اگر آپ چھوٹے سے بچے آپ کہیں مجھے تو گاڑی چلانی ہے میں ابھی گاڑی چلانے جا رہا ہوں تو نہیں آپ کو سٹپ بائی سٹپ ہر چیز کو فگر آؤٹ کرنا ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ پہنچیں گے گاڑی چلانے میں بھی اچھا میں گیانہ سال کا ہوں تو میرے لئے اس پر ان اپنی پورٹیٹ ہے کہ میں اپنی سٹڈیز کو امپروف کروں اور پھر آہستہ آہستہ جب میں اٹین کا جاؤں گا تو میں خود بخو گاڑی چلانے شروع ہوں چیزیں آہستہ خود سے ٹھیک ہو جائیں گی اپنے وقت پہ آپ ہر چیز کو سیکھ رہے ہوتے ہو ہر چیز ہر کام اپنے وقت پہ ہی اچھا لگتا ہے اور ہو رہا ہوتا ہے تو ان چیزوں کا اپنے خیال لگنے اچھا جی نیکسٹ انگریڈینٹ اچھا ہمارا نیکسٹ انگریڈینٹ ہے یور اموشنز ویل ٹیک پریکٹس اچھا کیا مطلب ہے میں آپ کو ہر کا ایکزمپل دیتا جا رہا ہوں تو میں اس کو ابھی ایک آپ کو دیتا ہوں کہ آپ بزار گئے ہیں اور آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے آپ کہتے ہیں مجھے تو یہ ابھی لینی آپ ضد کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ نراز ہو جاتے ہیں کہ آپ کو نہیں ملی تو آپ کو آہستہ آہستہ اس کو دیکھ کر اس ایونٹ کو دیکھ کر لین کرنا چاہیے اپنے آپ کو امپروف کرنا چاہیے اور پھر جب نیکسٹ ٹائم آپ جائیں آپ کو کوئی چیز اچھے لگے آپ آرام سے پیشنٹ لی ویٹ کر کے بتائیں ٹھیک ہے پھر اگر وہ کہیں کہ نہیں آپ تھوڑی دیر باہر لے لینا صحیح ہے تو آپ ایکسپ کریں اور پھر اسی طرح ہستہ ہستہ آپ اپنے اموشن کو کنٹرول کریں گے ٹھیک ہے انہیں امپروف کریں گے اوکے صحیح ہے اپنے آپ پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے اپنے اموشن پہ چیز آپ کو مل جائے گی لیکن آپ نے صبر رکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر رکھیں آپ اچھا جی نیکشن گئی بی گریٹ فول فور ایوری نیو سنرائز اچھا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ آپ کو کوئی گیم ملتی ہے تو آپ کو مجھے یہ مل گیا مجھے دوسری لے نہیں ہے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو گریٹ فول ہونا چاہیے اور اس کا میں آپ کو ایک گولڈن ٹپ بتاتا ہوں کہ آپ جب صبح اٹھیں آپ اپنی چھوٹی چھوٹی بلسنگز کو بھی کاؤنٹ کریں اور آپ یہ بھی سوچ کر رکھیں کہ آج تو بہت اچھا دن ہے اور آج میرے سے کچھ بھی ہو جائے گا تو آپ یہ کین کے راب سے ہو بھی جائے گا یہ بات ہے جتنا ہے اس میں خوش رہنا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا ہمارا ایتھ پوائنٹ ہے آپ نے یہ سٹوڑی تو سنی ہوگی کہ وہ چونٹی دیوار کے پرچھلے کی کوشش کرتی ہے نہیں میں نے نہیں سنی اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر چونٹی تین چار بار ٹرائے کرتی رہتی ہے اس سے نہیں ہوتا اوکی اگر وہ ہمت نہیں ہارتی اور جب وہ میند کرتی اور زیادہ میند کرتی ہے تو وہ چھڑ جاتی ہے یہ ہمارے لئے ہے کہ میں ایک ٹیسٹ دے رہوں ٹیسٹ کے اندر اچھے مارکس نہیں آئے میں ہمت نہیں ہاروں گا میں میند کروں گا اور زیادہ اور زیادہ فوکس کروں گا پرہائی کے اوپر اور کیا پتہ میں اسے فیرش بھی آجوں اگزائٹلی زبردست یہ تو ویسے ہے کہ بار بار آپ ٹرائے کرتے رہیں ایسا نہیں کہ فیل ہو جائیں تو بس یہ ہی ہے قسمت میں جو ہم سوچ کے اکسر بہت جاتے ہیں یا ہم ہار مان لیتے ہیں تو آپ نے ہار نہیں ماننی آپ نے چیزوں کو اسی طرح سے آپ نے ٹرائے کرتے رہنا شرگل کرتی رہنی ہے اور آپ اپنی منظر پر پہن جائیں گے اچھا جی آپ ذرا سوپر انگریڈنٹ کی باری ہے اچھا آپ اگر کہیں گے کہ آج تو میرے بال ہی نہیں سیئی بان رہے میرے سے تو آج کوئی کام ہی نہیں ہویا جائے گا یا تو آپ سے کوئی کام ہو گا آپ کو مشکل لگیں گے سارے کام مگر آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں آج تو میں بہت خوش ہوں اور میرے سے سارے کام ہو جائیں گے بالکل اکسانی سے ٹھیک ہے آپ یقین کریں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا آپ سے وہ کام ہو جائے گا کہ آپ گمان اچھا کریں گے آپ نے ارادہ کر دیا کہ یہ چیز آپ سے ہو جائے گے تو آپ وہ کر گزریں گے لیکن آپ شروع میں اگر کہہ دیں کہ آج تو کچھ بھی نہیں ہوگا دن اچھا نہیں ہے اب کیا ہوگا تو واقعی ہی آپ وہ چیزیں نہیں کر پائیں گے ارے واہ زبردست ارم بہت زبردست انگریڈنٹس تھے میرے خیال میں بڑوں کے لیے بھی کیا ہسے جا رہے ہیں بچوں کے لیے کیا بڑوں کے لیے بھی دیفیریٹلی بہت ہی بادمند ہوں گے اور ارہم سے بھی بریک میں یہ پوچھوں گی کہ ان میں سے کتنی چیزوں پر ارہم خود عمل کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ آپ سے بریک میں پوچھتے ہیں دائنکی سو مچ ارہم بہت مزایا آپ کے ساتھ سکمل کرتے ہیں آج جی اب ہم چلتے ہیں ایک بریک کے جانے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے ملکات کرویں گے حرون شویب سے